رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریضہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا جسے نعیم بن مسود رضی اللہ عنہ نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا یہ واقعہ بھی دو چار روز پہلے کا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا رستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے روب اور گھمنٹ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا خدا کی قسم کسی صحابی نے للکار کر کہا ان جہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بد اہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے عبداللہ بن محمد بن اسمہ اور نافے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ مارکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ کو بد اہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے لگے تھے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریضہ کی قلعہ بندبستی کو محاصرے میں لے لیا حدیث کے مطابق سعید بن ماز رضی اللہ عنہ کو بنو قریضہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بد اہدی کی سزا خود تجویز کریں سعید بن ماز رضی اللہ عنہ زخمی تھے خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچی لگی تھی لیث بن موشان، یوہاوہ اور یہودیوں کے تین چار سرکردہ سردار ابھی تک کاب بن عصد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جرید بن مسیب بھی وہی تھا انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا مسلمان آ رہے ہیں اس نے گھبراہت سے کامتی ہوئی آباز میں کہا صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے دیکھو اٹھو دیکھو کاب بن عصد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن موشان کے پاس پہنچا مقدس موشان کاب بن عصد نے کامتی ہوئی آواز میں کہا کیا آپ کا جادو ان برچیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں روک سکتا ہے بڑھے لیث بن موشان نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا تم اوپر جا کر کیا دیکھائے ہو کاب بن عصد نے کہا خدا یہودہ کی قسم یہ مخبری نائم بن مسعود نے کی ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں ہم نکل نہیں سکیں گے لیث بن موشان نے کہا ان دونوں کو نکال دو یوہاوہ جریت کو لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیث بن موشان کاب بن عصد نے کہا آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہا ہے جو آپ بڑے لیث نے بات کارتے ہوئے کہا تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں رستہ دے دیا تھا یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا یوہاوہ اور جریت بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن موشان بھی نکل پڑا مسلمان جب بنو قریضہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبانگ بپا ہو گئی اور بھگ دڑ مچ گئی عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہیں دو آدمی اور ایک عورت نظر آئی تینوں بھاگے جا رہے تھے آدمی جو بڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا وہ لیث بن موشان جرید اور یوہاوہ تھے لیث نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپنیٹیزم کہتے ہیں یوہاوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا اور لیث جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے نعوذ باللہ استعمال کرے گا لیکن جرید لیث کے عمل تنوین کے زیر اثر بار بار کہتا تھا کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے وہ ہم میں سے ہے وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا مجھے چھوڑ دو مجھے مدینہ جانے دو ماذا اللہ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارہ اور رکنے کو کہا لیث اور یوہاوہ نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے جرید نے تلوار نکال لی کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا وہ ہم میں سے ہے میں اسے پہچانتا ہوں میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یوہاوہ میری ہے وہ للکارہ تا رہا تھا یوہاوہ حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے سامنے لاؤ اپنے نبی کو کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارہ تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر تک جا چکا تھا جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا وہ رک گیا اس کا جسم ڈولا پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی جرید بڑی زور سے آگے کو گرا تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی وہ ذرا ستڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حصہ حرکت ہو گیا سعید بن ماز رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے کعب نے غلام کو بھیجنے کی بجائے خود دروازہ کھولا بنو قریضہ کے سردار سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نے کہا تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تری بستی ہمارے گھیرے میں ہے کیا تُو کہہ سکتا ہے کہ تُو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی کیا تُو نے سوچا نہیں تھا کہ بد اہدی کی سزا کیا ہے کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا مجھے انکار نہیں لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کروانا چاہتا تھا اس لیے نہیں کیا کہ تُو اس سے ہی جرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی مانگتا تھا شبخون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے تُو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا بدبخت انسان تُو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے گچل دے گی میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بد اہدی کی ہے کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو سعد بن ماز رضی اللہ عنہ نے کہا تُو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تعوان دینا پڑتا ہے اگر تُو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا کیا تُو بنو نزہر کا انجام بھول گیا ہے مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا ہاں سعد قاب بن عصد نے کہا میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی میرا فیصلہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ زندہ تو رہیں گے سعد بن ماز رضی اللہ عنہ نے کہا صرف زندہ نہیں رہیں گے وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو سعد بن ماز رضی اللہ عنہ واپس آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے رسول کریم سے کہا بنو قریضہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے سب نے دیکھا کہ بنو قریضہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بد اہدی سے بھری پڑی ہے اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا ہے ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا چنانچہ بنو قریضہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا مسلمانوں نے پچیس روز بنو قریضہ کو محاصرے میں لے رکھا آخر یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعید بن ماز کو ان کے پاس صلح کی شرائط تیہ کرنے کے لیے بھیجا جائے چنانچہ سعید بن ماز رضی اللہ عنہ ہو گئے اور یہ فیصلہ کر کے آئے کہ بنو قریضہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد چار سو تھی زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریضہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نزیر اور بنو قینقاہ کو ایسی ہی بد اہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی ان قبیلوں کے بچے کچھیں یہودی شام کو بھاگ گئے تھے شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی ایک عیسائی بادشاہ ہر قل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بد اہدی کی ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریضہ کو قتل کر رہے تھے ادھر ہر قل بنو نزیر اور بنو قینقاہ کا قتل عام کر رہا تھا ایک حدیث ہے جو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ہے کہ سعید بن ماز کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریضہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا حشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعید بن ماز کو سینے میں برچی لگی تھی جب بنو قریضہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعید بن ماز اس کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ پال آسانی سے ہوتی رہے سعید بن ماز اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں سعید بن ماز کی یہ دعا تین چار آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی صبح کسی نے دیکھا کہ سعید بن ماز کے خیمے سے خون بہ بہ کر بہار آ رہا تھا خیمے میں جا کر دیکھا سعید بن ماز رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی خدا نے ان کی دعا قبول کر لی ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا بنو قریزہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی خدا کی قسم بنو قریزہ کو اس بد اہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریزہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے کیوں خالد کیا بنو قریزہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو کیا تم بنو قریزہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد ابو سفیان نے بوچھا مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ نہیں ہلا سکتی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا بد اہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی ایشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہمیں مسلمانوں نے نہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اٹھ کر چلے گئے خالد رضی اللہ عنہ اب خاموش رہنے لگے تھے انہیں کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجلہ اٹھتے ان کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا خالد اسے بزدل کہتے تھے خالد نے اپنے آپ سے اہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دیں گے لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپیت تھی خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتے تھے لیکن اپنے قبیلے سے انہیں تعاون نہیں ملتا تھا آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلے جا رہے تھے تو اسے مارکہ خندق سے پس بائی یاد آ رہی تھی انہیں غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرم سار بھی تھے انہیں یاد آ رہا تھا کہ ایک سال کس طرح گزارا تھا وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دوبگ جاتے تھے آخر انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہے خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار ہیں تم کچھ سوچ سکتے ہو میں سوچ چکا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تین سو سوار دے دو میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا میں قرل غیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا تم جتنے سوار چاہو لے لو ابو سفیان نے کہا اور فوراں روانہ ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں خالد کو آج یادہ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونگتی تھی اس نے اسی روز تین سو سوار تیار کر لیے تھے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تھی ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا سب فیصلے اسے خود کرنے تھے وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑے اس نے گھوڑے کو تھکنے نہ دیا مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا خالد رضی اللہ عنہ بڑی مضبوط شخصیت کے آدمی تھے ان کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتے تھے مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض تھا یادوں کے تھپیڑے تھے جو انہیں توفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے کبھی ان کی ذہنی قیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہوں اور کبھی یوں جیسے انہیں کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو ان کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا افق سے اہد کا سلسلہ کو اور اوپر اٹھایا تھا خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان اُبھرنے لگیں گے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں چار سو یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا پنو قریضہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا مگر خالد رضی اللہ عنہ کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس قریش یہودیوں کی فریبکاریوں کا سہارہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا انہوں نے اپنے ماتے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتے ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت پھولئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ